بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس مملکت خداداد پاکستان میں جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو کچھ نام نہاد لیڈر اس کی راہ میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ان لیڈران کے کالے چٹھے نہ صرف پردہ فاش ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لوٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا دہشت گردوں کو فوج پکڑ کر گولیوں سے اڑا دے اس کے لیے فوجی عدالتیں کیوں بنائی گئی ہیں فوجی اپریشن میں بیسیوں دہشت گرد مارے جاتے ہیں پھر فانسی پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ سوال ہے جو پارلیمنٹ سے لے کر عوامی حلقوں تک ہر جگہ موضوع بحث بنا ہوا تھا جس وقت فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لائیا گیا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ ویل آئیکن پر بھی کلک کرلیں پھر نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو عدالتوں کی توسیع میں رکاوٹ بننے والے کرپٹ سیاستدانوں کو بھی اس چیز کا ڈر لگا ہوا تھا کہ ہم لوگ پکڑے گئے اور کیس فوجی عدالت میں چلا گیا تو نہ تو جج نے رشوت لینی اور نہ ہی وکیلوں نے بچانے یہ نئی نسل انصاف کے حوالے سے اس قدر مایوس ہے کہ اب اسے صرف طاقت کے ذریعے دی گئی سزائیں موصل نظر آتی ہیں حالانکہ اصل سزا وہ ہوتی ہے جو طاقت کی بجائے انصاف کی بنیاد پر دی جائے اس کے گہرے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور معاشرے میں ایک اصلاحی پیغام بھی جاتا ہے پاکستان میں سزائے موت پر عمل درامت کے سلسلہ کو کئی سال تک روک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے سنگین جرائے میں اضافہ ہوا قتل کی وارداتیں معمول بن گئی دہشت گردوں کو جیلوں میں پالا جاتا رہا ان کی وہ گردنے جو پھانسی کے پھندے پر جھولنی چاہیے تھی وہ موٹی ہوتی رہی کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر عثمان کو فیصلہ باد جیل میں پھانسی دی جا رہی تھی تو تھر تھر کانپ رہا تھا اور ساتھ سانہ پشاور کے ذمہ داروں کو برا بلا بھی کہہ رہا تھا کہ ان کی وجہ سے انہیں سزائیں دینے کا آغاز ہوا ہے پاکستان کو تو بڑی آسانی سے امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے ہماری جیلوں میں سزائے موت کے ہزاروں قیدی بند ہیں اگر ان کی سزاؤں پر عمل کر دیا جائے اسلام کے ایک مکمل اور فلاحی دین ہونے پر کسی کوئی شک نہیں ہے اسلام بھی جزا و سزا کے معاملے میں بہت زیادہ زور دیتا ہے تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ اس کی معاشرتی امن و سلامتی کے لیے اشد ضرورت ہے اسلامی تاریخ میں تو سزاؤں پر عمل درامت بھی سریعام کیا جاتا تھا اگر سزاؤں پر عمل درامت کیا جاتا تو ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت بھی نہ پڑتی کسی چیز کو جب تک مکمل نہ کیا جائے اس کے نتائج کی طبقہ رکھنا بے وقوفی ہے سولہ دسمبر دوہزار چودہ کے سانے سے ہمارے اندر سوچ کی تبدیلی نے جنم لیا اور حکمران طبقے کو احساس ہوا کہ ملک میں موجود اس قانون کو لاغو کرنا چاہیے یہ ضرور ہے کہ عدالتوں میں کیسز کا فیصلہ بہت تاخیر سے ہوتا ہے جن میں وقلہ کا کرداز سر فیریت ہے اس سلسلے میں مناسب اصلاحات کی اشد ضرورت ہے ان حالات میں فوجی عدالتوں کے قیام نے ان مسائل کو ختم کر دیا وہاں گواہ بھی بے خوف و خطر پیش ہوتے ہیں مقدمات کی کاروائی بھی تیزی سے مکمل ہوتی ہے اور قانونی مشغافیوں کا سہارا لے کر مقدمات کو طبیل دینے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی کیونکہ وہاں پر نہ تو وکیل کرپٹ ہوتے ہیں اور نہ جج رشوت خور عام عدالتوں میں تو پیسوں کے بل بوتے پر سیکڑ و گواہ اور ترہ ترہ کی پیجیدگیاں پیدا کر کے کیس میں پیشیوں پر پیشیاں لی جاتی ہیں امیروں کو تو جرم ثابت ہونے کے باوجود چھوڑ دیا جاتا ہے اگر پکڑے جائیں تو ان کو جیلوں میں ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں اس سارے نظام کو بدلنا ہے تو ہمیں فوجی عدالتوں میں ہر قسم کے کیس لے جا کر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے پاکستان میں نظام انصاف کو موثر بنانے کی اشد ضرورت ہے سنگین جرائیں پر فوری اور کڑی سزا بہت ضروری اور اہم ہے ہمیں یقین ہے کہ اس کے اثرات نہ صرف نظام انصاف پر مصبت مرتب ہوگے بلکہ جرائیں میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیل ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکائب کر لیں